بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آده وصحبه ومن تبعهم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین دلوں کی عمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور اپنے معیدین اور اپنے فالورز کو لے کر بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں لیکن آج جو چیز میرے اور آپ کے سامنے ہیں وہ یہ کہ بھلے میں ہوں یا آپ مجھے اور آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جائے آپشن دیا جائے کہ دو باتیں ہیں اس میں سے کونسی بات آپ پسند کریں گے بجاتا ہوں کہ میری بات کو میرے مومن بھائی اور مومنات بندیاں اور سے سنیں اگر مجھے اور آپ کو کسی دو باتوں کا اختیار دیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں بھلے لوگ ناراض ہو جائیں یہ ایک آپشن ہے ایک بات ہے ایک اختیار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کریں اور اللہ کو ناراض کریں تو ہم کونسی بات پسند کریں گے کہ اللہ راضی رہے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگ راضی ہو جائیں اللہ ناراض ہو جائے تو ہمیشہ ہمارا وطیرہ یہ ہوگا ہماری رائے یہ ہوگی ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا مندی کو آگے کریں گے لوگوں کی رضا مندی پر اور ہرگز ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کریں صحابہ اکرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور صحابی ہیں خبیب بن عدی جن کو مکہ کے لوگ قید کر کے لے گئے صبح صبح سارے مکہ والے اس میدان میں جمع ہوئے جہاں خبیب بن عدی بلکل نہتے اور جہاں جنہی تیروں سے نشانہ بنانے کیلئے کھڑا کیا گیا تھا اس وقت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ اشعار کہے تھے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جب اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں یعنی جب مجھے اللہ کے راستے میں ختل کیا جا رہا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا کہا کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو رہا ہوں عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي اب کس جانب میں ریلاج گرتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دنیا میں جیتا ہے اسے اس بات کی ردی برابر فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ پتا نہیں کیا سمجھیں گے جیسے آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا مشہور جلیل القدر عالم وہ کہتے ہیں جب ان کو لوگوں نے جیل میں قید کر دیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اگر اس وقت کے فرمارواؤں بادشاہوں حکومت چلانے والوں کے خلاف فتوہ دیتے تھے تو ان علماء کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا بہت سارے علماء بند ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں بند کر دیئے گئے اور امام احمد رحمہ اللہ جیل میں بند کر دیئے گئے ویسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں بند ہوئے تو اس وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو باتیں کہیں اس کو غور سے سنیے اپنے ایمان کو ترو تعدا کیجئے آج تو میں اور آپ بس ایک طرح کا یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ بس اسلام کا ایک آسان نسخہ ہمارے لئے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ہماری زندگی میں نہ خربانیاں ہیں نہ جد و جہد ہیں نہ مشقتیں ہیں نہ آزمائشیں ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَصْنَعُ اَعْدَائِي بِي میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں مجھے کیا لقصان پہنچا سکتے ہیں اَنَ جَنَّتِي وَبُسْتَانِي فِي صَدْرِي ارے میری جنت اور میرے جنت کے باقیچات تو میرے سینے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا فتاوہ ابن تیمیہ اتنی ساری مجلدیں انہوں نے لکھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جنت میرے ساتھ ہے جس عالم کے ساتھ اس کا علم ہوتا ہے اس کی جنت اس کی ساتھ ہوتی ہے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اِنْ رُخْتُ فَهِيَمَعِي لَا تُفَارِقُنِي میں جہاں جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے اگر میں جیل میں رہوں تب بھی اگر باہر جاؤں تب بھی میری جنت جنت کے باقیچے میرا علم میری معارفت میرے ساتھ ہیں میرے سینے میں اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے بھلے لوگ ناراض ہو جائیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خیدی وہ ہے جو اللہ سے اپنے دل کو قید کر لیتا ہے اور آزاد وہ ہے جو اپنے نفس کے شکنجے سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے کہ اس کا نفس اسے قید میں سموئے رکھتا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جس جائل میں قید قانے میں ڈالا گیا تھا وہ محبسہ القلعہ یعنی وہ مشہور تھا قلعہ کے نام سے وہ بڑا سا قلعہ تھا جہاں قید قانہ بنا ہوا تھا تو کہتے ہیں لو بدلت مل اہاذی القلعہ ذہبا ما عدل عندي شکر اہاذی نعمہ مجھے یہاں لاکر جو قید کر دیا گیا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس جائل کے برابر سونا بھی میں خرش کروں تو یہ نعمت میں نہیں پاس ہوں گا تو مومن وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت تلاش کر ہی لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صبر یہ عظیمت یہ شکر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کیسے حاصل ہوئی وہ مضبوط ایمان تھا وہ رب کی پہچان تھی وہ دل کی صحیح کیفیت تھی جس سے وہ لوگوں کی کوئی پروانی کرتے تھے یعنی لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی خوشی ان کے نگاہوں میں کسی چیز کی وقعت نہیں تھی وہ تو بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا ایسے جیل میں رکھا گیا جہاں لوگ آتے بھی نہیں تھے بلکل ویران جیل میں اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے پاس قلم اور پیپر چھین لئے گئے کہ ان کے پاس پیپر اور قلم ہوتا ہے تو یہ کتابیں لکھتے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا یہ یہ دیواروں پر لکھا کرتے تھے دیواروں پر لکھا کرتے تھے وہ جو کوئلہ ہوتا تھا کوئلہ کوئلے سے دیواروں پر لکھتے ان کے شاہگرد آتے اور دیواروں پر سے جو استاد کا لکھا ہوا لے کر لکھ کر پڑھ کر سلے جاتے تو انہیں تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ان سے پیپر اور قلم چھین لئے گئے اب لوگوں نے دیکھا کہ چلو ان کو اور ایک جیل میں منتقل کرتے ہیں ایک ایسے جیل میں ان کو ڈالا گیا یہاں جہاں بڑے بڑے مجرم رہتے تھے اور وہ سارا جیل ان کی جانی کی وجہ سے عبادت خانہ بن گیا علم کا گہوارہ بن گیا اور جب حکومت وقت نے دیکھا کہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سارے جیل کی کیفیت کو بدل دیں گے ان سارے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے تو انہوں نے جیل سے نکال دیا تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ اخلاص ہے آدمی اللہ کے لئے کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے لئے بدل دی جاتی ہے اسے اس بات کی مطلق فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے آج ہی آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے آپ کو مجھے جو خوش بھی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کیلئے کرنا ہے میں نہیں سوچ ہوں گا آپ مت سوچیں کہ لوگ کیا فیل کریں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا سمجھتے ہوں گے نہیں لوگوں کی مجھے اور آپ کو پرواہ کرنے کی مطلق ضرورت نہیں ہے اللہ رب جلال کو خوش کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ